نورپور کے چکی کھڑ میں ہو رہے اوید خنن کے خلاف اوپرلی کھنی سے گاؤں کے لوگ پنچائد پردھان سرداری لال کے نیترتوں میں تھانا پر بھاری نورپور سندیب شرما سے ملے اور انہیں اس گھٹنا کی ساری جانکاری دی گرام پنچائد پردھان سرداری لال نے کہا کہ ہماری کھن کے ساتھ لگتی جمین سے اوید خنن ہو رہا ہے کھنن کر کے ہمارے کھیت میں دھان کی فصل نشت کی جا رہی ہے انہوں نے کہا کہ کھنن کا کام وہی ہونا چاہیے جہاں اسے انومتی ملی ہے انہوں نے بتایا کہ اوید خنن کے سلسلے میں انہوں نے تھانا پر بھاری سے شکایت بھی درج کی ہے اور آشکی ہے کہ وہ کاروائی عمل میں لائیں گے یہاں پر ایس ایچو صاحب کے پاس آئے ہیں ہماری جمینوں میں اوید خنن ہو رہا ہے اور ہماری جو کھیتی ہے جا دان کی فصل ہے ساری کریسر والوں نے مائننگ کر کے خراب کر دی ہے اگر ان کریسر والوں مائننگ کرنی ہے تو جو انہوں نے نمبروں کی لیج لیا اس پر نشان دے کروا کے وہاں پر لگائیں ہمیں کوئی پتی نہیں ہے اور جو لوگوں کی جمین نے خراب کر لی ہیں اس کے لیے شکایت کی ہے ایس ایچو صاحب سے کہ دیکھتے ہیں کیا کاروائی کرتے ہیں اگر ہماری مدد کریں گے وہیں نورپور تھانا پر بھاری سندیف شرمہ کا کہنا ہے کہ اوید خنن کی شکایت انہیں ملی ہے گاہ والوں کا کہنا ہے کہ اوید خنن ہو رہا ہے اس سے پہلے بھی سمجھ سمجھ پر چکی کھڑ میں پولیس ریڈ کرتی رہی ہے انہوں نے بتایا کہ کچھ جمین ویوادست ہے اور اس پہ مقدمہ چل رہا ہے اور کچھ جمین کی ڈیمارکیشن ریپورٹ آنا باقی ہے جبکہ کریشر ہولڈر جو اوید خنن کرتے ہیں اس کے چلان کاٹے جائیں گے اس کی مشینری بھی جب کی جائے گی تکہ قانون کے انصار جرمانہ لگایا جائے گا کہ آج عوید خنن کی شکایت آج کچھ گرامین جو پلی کرنی گاؤں سے سمندھ رکھتے ہیں آئے تھے انہوں نے شکایت کری ہے کہ وہاں پہ عوید خنن ہو رہا ہے سمجھ سمیں پہ پولیس پہلے بھی چکی کھڑ میں جا کر ریڈ کرتی رہی ہے اس اندر میں ہم نے مقدمہ بھی دیا جس میں ڈیمارکیشن ریپورٹ آنا ہے کچھ ڈیسپیٹری لینڈ ہے بارکی کچھ لیز اللینڈ ہے اس کے علاوہ جب بھی کبھی کوئی معنائزم راکیں اگر چلاں کرتے ہیں اگر دوبارہ بھی ہمیں معنائزم مائنگ کرتا ہوا کوئی بھی مالک ملے گا تو اسکے ہم جسگی ہو جبت کریں گے مشینری ہے ہم کو جبت کریں گے جو بھی ملائک زاوسفر میند بنے گا جو بھی hayaک سر ہوگا اس کے لئے دیا جائے گا موسیقی